مجھے بتائیے حکمت اور دانائی حضور سے بڑھ کر کون جانتا تھا کیسے پیغام دینا ہے حکمت دانائی کیا ہے رواداری کیا یہ حضور کی طرح کون جان سکتا ہے اور کفار مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف کی بات پر ہو سکتی تھی کہ ان کے بتوں کو غلط کہا جائے اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ نہ کریں ہمارے بتوں کو غلط نہ کریں بلکہ حضور کے چچا کے پاس آئے جناب ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بتیجے کو سمجھائیے کہ ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں انہیں کوئی دولت چاہیے تو بتائیں انہیں کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو بتائیں انہیں تخت و تاچ چاہیے تو بتائیں لیکن ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں تو حضور کے چچا حضور کے پاس آ کر کے کفار کی یہ بات سنانے لگے تو آقا کریم نے کہا کہا یا امی لَوْ وَدَوْ شَمْسْ فِي يَمِينِ وَالْقَمَرْ عَلَى يَسَارِ میرے چچا اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے اگر چند کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن اگر یہ کر گزریں اور کونین کے خزانے میرے قدموں میں رکھ دیں میں بتوں کو پھر بھی غلط کہتا رہا ہوں بتوں کو پھر بھی جھوٹا کہتا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کفار مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ کوئی ان کے بتوں کو غلط کہے اور حضور سے بڑھ کر حکمت کون جانتا تھا تو چلو اس بات کو آخر میں رکھ لیا جاتا لیکن حضور جانتے تھے دین کی بنیاد یہی ہے کانٹے بچھتے ہیں گڑے کھڑتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے لیکن لا الہہ ہمارے کلمے کا آغاز یہاں سے ہوگا پھر اللہ اللہ کہیں گے پوری کائنات بچ جائے تمہارے لیے تمہیں آسان کرزے دے دے تمہارے کرزے ماف کر دے اس شرط پر کہ تمہاری رواداری اس طرح ہو کہ تم غلط کو غلط نہیں کہوگے تو ہمیں یہ شرط قبول نہیں کرنی چاہیے مختلف ادوار کے اندر ہر حکمران یہ کرتا ہے کہ وہ رواداری کے نام سے شریعت کی حدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے میرے محبوب کا لائے ہوا نظام پچیس دسمبر ہو یا کوئی اور دن ہولی ہو یا دیوالی یا کوئی اور موقع ہو غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں رواداری کا جو سبق ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے ہم نے غیر مسلموں سے رواداری کا طریقہ مغرب سے نہیں سیکھنا آمینہ کے لال سے سیکھنا ہے تو ہمیں کبھی بھی اس عقیدے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے ہمارے آیان اقتدار ہمارے کارپردار ذمہ دار حکومتوں کے تخت و تاج کے مالک مختلف ادوار کے اندر ایسے ایسے فال کر جاتے ہیں کہ جو شریعت کی دھجیاں اڑانے والی بات ہوتی ہے اور وہ اس کو رواداری کے نام پہ کر رہے ہو ان کے ساتھ رواداری کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جا کے جو ہے وہ ان کے بتوں کی آپ تعظیم کریں اور ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاویں یا پرشاد جا کے ان کی کھائیں یا اسی طرح جو ہے وہ کرسمس ڈے کے اوپر ان کی تقریبات کے اندر اس طرح شامل ہوں کہ ان کے مذہبی شیار کو آپ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوں تو یہ ہمارا دین اس کی اجازت نے دیتا باقی وہ جو بات کہی گئی کہ تم ان کے جھوٹے خداوں کو گالی نہ دو وہ تمہارے سچے خداوں کو گالی دیں گے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انہیں جھوٹا نہ کہو انہیں غلط نہ کہو بلکہ یہ ہے گالی نہ دو سب وہ شتم سے روکا گیا ہے گالی دینا شائستگی نہیں ہوتی گالی دینا سب وہ شتم کرنا یہ تو آپ کا اپنا دہن بگڑے گا آپ کی اپنی زبان خراب ہوگی تو اس سے منع کر دیا گیا ہے گالی نہ دو تو اس کا مفہوم یہ نکال لیا گیا کہ ان کے بھٹوں کا احترام کرو یہ مفہوم نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا رواداری اپنی جگہ پر ریایہ ہے اگر غیر مسلم اسلامی ملک کے اندر ان کے ساتھ اس نے ظلوک اپنی جگہ پر اور وہ ہمارے اسلام نے ہمیں واضح کر دیا ہے ان کے ایک ایک حق کو متعین کر دی ہے فقہاں نے اس پر بہت کھلے دل سے بحث کی ہے کوئی عمر مخفی نہیں رکھا گیا معاہد کے ساتھ مستامن کے ساتھ زمی کے ساتھ ساری چیزیں بیان کر دی گئے بلکہ جو معاہد کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا مقدمہ حضور لڑیں گے یہ ہمارے دین نے ہمیں بیان فرمائے زیادتی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کے عقائد کو اختیار کر لیا جائے یا ان کے بتوں کے اوپر جا کے چڑھاوے چڑھائے جائے ان کے مندروں کے اندر جا کر کے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے کہ جو ہمارے شریعت اور ہمارے دین کے تقاضوں کے خلاف ہے تو ہمارے دین کا آغاز نفی سے ہوتا ہے لا الہ اس کے بعد ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی معبود حقیقی ہے وہی معبود برحق ہے ہماری پیشانیاں صرف اس کے حضور جھکیں گے اس کے علاوہ ہماری پیشانی کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوگی اللہ اکبر حتیٰ کہ پیغمبر بھی ہوں ان کا احترام ہماری زندگی ہے لیکن سجدے کی اجازت ان کے لیے بھی نہیں دیگے ان کو اس مقام پہ نہیں کھڑا کر سکتے جو شان معبود برحقی ہے وَمَا مِن دَعَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی شئے نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہِ کرم پہ نہ ہو اس نے اپنے ذمہِ کرم پہ سب کچھ لیا ہوا ہے تو اللہ پر بروسہ اللہ پر توقل یہ بندہِ مومن کی زندگی کا جمال ہے خوبصورتی ہے اور مصیبتوں سے جان چھوڑ جاتی ہے سارے معاملے اس کے سکر جب ساری چیزیں بندہ اپنے ذمہِ رکھے کہ یہ بھی میں کرنی ہے یہ بھی میں کرنی ہے تو الجا رہے گا تو جب اپنے معاملے اللہ کے سکر اس نے مجھے ہوم ورک دیا کہ یہ کر گھٹنا باندھ دے باقی میرے سپرد کر دے کام پہ چلا جا باقی رزق تیرا یہ میرے ذمہِ بیج ڈال دے اگانا میرے ذمہِ پودہ لگا دے اس کو پروان چڑھانا اس کے اوپر پھل لگانا اس میں مٹھاس بڑھنا اس میں اثر کی شیرینی رکھنی اس میں جو ہے وہ برکتیں ڈالنی اس کے اندر طاقت تاوانائی یہ میرا کام تیرا کام ہے پودہ لگا اور پانی دے دیا کر روز بعد ختم ہو تیرا کام ہے بیج ڈال جڑی بوٹیاں تلف کر دیا کر تیرا کام ختم ہو گئے باقی کام میرے ہوئے تو جب بندہ اس پہ ڈال دے اللہ اکبر تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے توقل زندگی کا خوبصورت اسلوب ہے تو حضرت سحل بن عبداللہ تو اس طریقے فرماتے ہیں کہ توقل یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ جس طرح غسال کے آگے میت ہوتی ہے تو غسال اس کو جدر حرکت دیتا رہے وہ ادھر حرکت کرتا رہتا ہے وہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ دھو اور پہلے یہ ساف کر اور پہلے یہ دھو وہ غسال کا کام ہے اسے پتا ہے تیرا کام ہے جدر وہ تیرا رخ پلٹے تو پلٹتا جائے تو کہا تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے تیری ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے کون سی چیزیں تجھے دینی ہے کون سی نہیں دینی کون سی چیز کب دینی ہے یہ اس کا کام ہے اس لیے تو جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتا رہے ایک متی فرما بردار بندے کی طرح باقی تیری ضرورتیں اس کے ذمعے کرم پر تیری زندگی سوکی ہو خام خواہ اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈال یہ توقع ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ و تعالیٰ نے اسے امر دی کہ آقا کریم نے اشارت فرمایا یدخل الجنہ من امتی سبعون الفاً بغیر حساب میری امت میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب آپ کے جنت میں جائیں گے اب وہ لوگ کون ہیں مُلَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے یہ ناجائز پھونک جھاڑ یہ وہ ہوتا ہے وہ بابوں کے پاس رش لگا ہوا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونکیں لگا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی گیا ہارے توار کو جانے ہی ہوتا ہے اتنے مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ بس جانے نہیں جھوٹتی ان کی اور ایسے جہلوں کے پاس ایسے نکموں کے پاس کہ جو شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں تو فرمایا جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ناجائز رکیہ نہیں کرتے جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں ولایت تیرون اور برشگونی بھی نہیں لیتے بلی راستہ کٹ گئے تو آج میرا کام خراب ہو آج صبح فلان نحس مجھے مل گیا تو آج جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا انہی چکروں میں رہتے ہیں بلی راستہ کٹ جائے یا کتہ کٹ جائے حتیٰ کہ خنزیر بھی کٹ جائے تو کوئی فرق ہے نہیں پڑتا یہ جہلانہ باتیں تو کہا کہ ولا یتتیرون اور وہ برشگونی نہیں لیتے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے ازن سے اس کے حکم سے اس کی مرضی سے ہوتا ہے تو کہا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے اور وہ ان خوبیوں کے حامل ہوں گے اللہ پر توقل سیکھ لیں تو یہ دولت یہ عظمت اور یہ سعادت نصیب ہو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے پیشے نماز پڑھا کرتا تھا اور خطبہ جمعہ بھی سننے کا موقع مجھن بل جاتا تھا فرماتے تھے حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے یہ ہے لوگوں کے ساتھ حضور کی نماز کا معاملہ لیکن جب دنہا قیام کرتے ہیں تو اتنا لمبا قیام ہوتا ہے حضور کے مبارک پہنچ سوچ جاتے ہیں اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے اے چادر اڑنے والے محبوب ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سر بھی لیا کر اتنا لمبا قیام کرتے ہیں حضور تو آپ کا انفرادی عمل آپ کی طاقت کے مطابق ہوگا لیکن جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے تو آپ پھر اس حساب سے چلیں گے تو اس وقت آپ اپنی رفتار اپنی طاقت نہیں دیکھیں مشکل نہ کھڑی کی جائے میں چل سکتا ہوں ایک گھنٹے کا قیام کر سکتا ہوں تو میں اپنے حساب سے سوچیں اور جو میرے پیچھے کھڑے ہیں ان کا نہ سوچوں تو میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں امامت کی مسلح پہ کھڑا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا خیال اور لحاظ ہمارے دین نے ہمیں آسانیاں دی ہیں بیمار پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا بیمار جماعت میں نہیں آسکتا تو گھر پڑ سکتا ہے مسافر پہ جمعہ فرض نہیں کیا گیا زہر پڑھ لے پڑھنا چاہے تو اچھی بات مسافر پہ نماز آدھی کر دی گئی نماز کسر ہے اس کے لیے روزے میں اسے چھوٹ دے دی گئی کہ وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے وہ اپنے سفر کا حساب لگا ہے اس کی صعوبت کتنی ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ میں جس پر ہمیں چھوٹ دی گئی ہے ہمیں سہولت دی گئی ہے ہماری وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہمیں ان پہ پکڑ نہیں کی گئی اللہ نے اس امت پر تین چیزیں معاف کر دی غلطی لگ جائے بھول جائیں یا جس پہ آپ مجبور کر دیا جائیں تو وہاں شریعت پکڑ نہیں کرتا گرفت نہیں کرتا تو آسان دین دیا گیا ہے جس دین پہ عمل کرنا ہمارے لئے مشکل نہ ہو اور اگر کوئی اپنے طور پہ اس کو مشکل بنانا چاہتا ہے اور اپنے سخت مزاج کی وجہ سے اس میں کوئی چیز لانا چاہتا ہے عبادات میں اعتقادات میں روئیوں میں طرز زندگی میں انداز معاشرت میں تو شریعت اسلامیہ نے اس کی نفی کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادات میں بہت سارا غلوف کر جاتے ہیں تو اس سے منع کر دیا گیا یہاں غلوف یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ رہبانیت تک پہنچ جاتے ہیں تو اسے روک دیا گیا اس سے منع کر دیا گیا تو نہ کمی کی جائے اور نہ ہی زیادتی کی جائے تفرید سے بھی روکا گیا ہے اور غلوف سے بھی منع کیا گیا ہے افرات و تفرید کی بجائے جو درست اور سائب اور موتدل رستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے اپنی منمانی اور اپنی خواہش نفس کو ہی دین قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے جو دل میں آئے من میں آئے وہ کر گزرے تو پھر یہ دین تو نہ ہوا یہ تو اپنی خواہشات کی تماشاگاہ ہوئی کہ جس کے من میں جو آئے وہ کر گزرے یہ تو چھوٹا سا گھر ہو تین مرلے کا دو مرلے کا جھوپڑی ہو ان جھوپڑیوں کا بھی اصول ہوتے ہیں ان کے بھی ذابطے ہوتے ہیں یہ تین تین مرلے کے پانچ پانچ مرلے کے سکول بنے ہیں ان کے بھی ذابطے ان کے بھی قوانین ہوتے ہیں دیہاتوں کے ذابطے جنگلوں کے آتے ہیں جنگل میں کوئی قانون ہوتا ہے اس میں بھی کوئی ذابطہ ہوتا ہے تو کیا اسلام کوئی لا وارث دین ہے کہ ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق موٹھائے اور جو اس کا جی چاہے وہ کر گزرے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو اس پر کوئی قدرن لگانے والا نہ ہو اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہ ہو یہ کوئی لا وارث دین ہے اس دین کی بنیادوں میں صحابہ اور اہلِ بیعت کا خون ہے کوئی رسالتِ ماب کا خون ہے اس کی بنیاد تو یہ کوئی لا وارث دین نہیں ہے تو یہ تشریح خود ساختا ہے لا اقراحہ فی الدین کا مفہوم کے دین میں جی کوئی جبر نہیں ہے جبر سے یہاں مراد جو ہے وہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا باقی جب دین کوئی قبول کر چکا ہے تو پھر اس کے ذابطے اس کے قوانین اس کو اختیار کرنے پڑے آپ پندرہ دن کے لیے وزٹ ویزے پہ کسی ملک میں جاتے ہیں اور آپ ان سے سو فیصد اختلاف بھی رکھتے ہیں ان کے مخالفین میں آپ کا نام سرے فرست بھی آتا ہو ان کے شہری نہیں ہے آپ لیکن پندرہ دن کے لیے آپ وہاں گئے تو وہاں لینڈ کرنے سے لے کر واپس آنے تک ان کے قوانین کے مطابق آپ پابند ہوں گے اپنی زندگی کو ڈھالنے کے تو یار ایک ملک جو دنیا کے کسی گوشے میں ہیں اور اس کے بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین آپ وزٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پابند ہونا پڑے گا تو جس دین کو دل اور روح نے قبول کیا ہے اس کے ذابطے کیا قبول ہی نہیں کیے جائیں گے منمانی اور خواشات کی دنیا میں آباد رہ کے زندگی گزاریں گے تو پھر دین تو نہ ہوا دین تو اپنی خواشات کی قربانی کا نام اپنی عارضوں کو قربان اسلام کا کیا معنی ہے گردن نہادن فارسی میں تسلیم کردن سر تسلیم خم کر دینے کو اسلام کہتے ہیں اسلام ماننے کا نام ہے اسلام کے جو احکامات ہیں ہمارے نفس پہ شاک بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نفس پہ شاک ہوتی ہیں لیکن جو قوانین اور ذابطے دیے جاتے ہیں اس کے جو انتہائی فوائد ہیں ان پہ نظر رکھی جاتی ہے آپ بچے چھوڑنے جا رہے ہیں سکول میں اور آپ نے دفتر فیکٹری کہیں پہنچنا بھی ہے تو وہاں آپ کو ساٹھ سیکنڈ کے لیے اشارے پہ رکنا پڑا تو آپ بڑے بے چین ہیں کہ پہلے ہی تاخیر ہو گئی اب واپس میں نے آنا بھی ہے اور فیکٹری بھی جانا ہے اور بچے کو بھی سکول پہ وقت چھوڑنا ہے اور مجھے یہاں ایک منٹ تک رکنا پڑے گا لیکن آپ کو رکنا پڑے گا آپ پابند ہے رکنے کے جنہوں نے یہ قانون و ذابطہ بنایا ہے وہ جانتے ہیں اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر یہ ٹکراؤ ہو یہ تو اب ایک منٹ تاخیر سے پہنچیں گے پھر یہ پہنچ نہیں پائیں گے یہاں سیدھا ہاسپکل پہنچیں گے اس لیے انہوں نے قانون بنایا ہی اس لیے ہے تمہارے فائدے کے لیے تو شاک تو ہے نفس کے اوپر لیکن تمہاری زندگی کی حفاظت کا زامن ہے یہ قانون تو اسلام کے قوانین اگر سخت بھی تمہیں دکھائی دیں لیکن تمہاری دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری کے زامن اسلام کے قوانین اور ذابطیں تو ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہی سرگلندی اور سرفرازی ہے اور جو اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتے تو وہ کبھی بھی اسلام کے سمرات اور اسلام کے فیوز و برقات سے کبھی بھی مالا بال نہیں تو ایک پہلو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس کا یہ مفہوم کہ دین میں سختی نہیں ہے باقی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے اندر تڑپی موجود نہ ہو کہ ٹھیک ہے اسلام ایک سچا دین ہے جو مرضی کو گول کر لے جو مرضی نہ کو گول کرے یہ اختیار ضرور دیا گیا ہے لیکن میری اور آپ کی یہ انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے کوشہ ہوں اور اس کو خوبصورت دلائل کے ذریعے سے دین کی طرف راغب کرے اور یہ پیغمبروں کی زندگی ورنہ وہ بھی کتاب چوک میں رکھ دیتے اس کو پڑھ لو جس کا جی چاہے اسلام لیا اور جس کا جی چاہتا ہے اسلام نہ لائے بار ختم ہوئی یا ایک مرتبہ کسی مجمع میں اعلان کر دیتے کافی لیکن ایسا نہیں ہوتا انہوں نے اپنی زندگییں لگا دی لوگوں کے سخت روئیوں کے باوجود اپنے زندگییں لگا دی تو ہماری تو یہ عرض ہونی چاہیے پوری کائنات گیتی حضور کے گائے ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے ہماری یہ عرض ہونی چاہیے تو میں تو خطابہ سے اپنے یہاں پڑھنے پڑھانے والے سب کو کہتا ہوں کہ اپنی دعوت کا جو پیرایا ہے اس کو ذرا وسیع کرو آپ اس انداز سے دین کی بات کرو کہ تمہاری بات دنیا کے تمام طبقات کو قابلے کبھی اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تیش ادامر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا صرف میرے حضور کا ہوگا پوری دنیا کے اوپر ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اور وہ وقت آ کے رہے گا اور وہ شانے ظہور پذیر ہوں گی اور گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں ہوگا اور حضور کی عظمتوں کے پھرے لہرائیں گے کم آیا ہوں ہوں نہ میں بھج مسیح تی وڑے آر نہ تسبا اس خاتون نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور میرے شوہر عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ اصحاب نے اپنی راتوں کو عبادت کے لئے مخصوص کر لیا ہے اور دن کو وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے تو میں بھی پھر اپنے آپ کو اس طرح سے آراستہ نہیں رکھتی کہ ان کا جو ذوق عبادت ہے اس میں میرا لباس مخل نہ ہو اور ان کی توجہ میری طرف مبزول نہ ہو ان کا ایک شوق ہے تو شوق میں لگے رہے ہیں ام المومنین نے ان کے جانے کے بعد یہ بات حضور علیہ السلام کو بتائی کہ خولہ آئی تھی اور انہوں نے یہ کہانی سنائی ہے اسی وقت حضور ان صحابہ کے لیے نکلے وہ جہاں بیٹھے تھے حضور وہاں جا پہنچے اور حضور اتنی جلدی میں تھے کہ حضور نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی میں پکڑ لیے اور حضور وہاں جب پہنچے تو فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا جی ہم رات قیام کرتے ہیں دن کو روزے سے ہوتے ہیں گوشت نہیں کھاتے اس میں ہم خیر کے طالب ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو قیام بھی کیا کرو اور رات کو سویا بھی کرو روزہ بھی رکھا کرو اور افطار بھی کیا کرو کسی دن رکھ لیا کسی دن چھوڑ دیا اور اسی جہا جو کھانے پینے کے معاملات تھے تو اس میں بھی حضور نے ہدایت فرمایا فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سہل دین دیا ہے یہ آسان دین ہے یہ مشکل نہیں ہے تو حضور نے فوراں جا کے اس چیز کی اس عمر کی تردید کی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مشکت میں ڈالیں حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت طلب بھی کی دوسرا موقع تھا کیونکہ یہ بہت ہی زہد کا مزاج رکھنے والے صحابی تھے ویسے صحابہ میں غالباً تیرہوہ یا چودہوہ نمبر ہے ان کا اسلام لانے کا حجرت حبشہ بھی انہوں نے کی ہے حضور کے رضائی بھائی بھی لگتے انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ ہمیں تبتل کی اجازت دے دی جائے تبتل کیا ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں اور یہ جز وقتی تبتل اختیار کرنا اس کی ہمیں تلقین کی گئی وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِلَ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام سے کہا محبوب کبھی کبھی سب سے کٹ کے اس طرح کا رنگ اختیار کیا کرو اور یہ ہمیں بھی تلقین ہے کبھی کبھی دن میں ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے موبائل بھی بند ہو دروازہ بھی بند ہو لائٹیں بھی کم کر لی جائیں مسلح ہو آب ہو آنسو ہو جذب ہو رہے اس کا کوئی گوان نہ ہو اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور صبح بتانے کی بھی ضرورت نہیں رات مجھے بڑا رونا آیا بلکل تبتل کا مطلب بس اسی کی ہو جاؤ غارِ حیرہ کی خلوتیں تبتل ہیں اعتقاف کی ایام تبتل ہیں سہری کے لمحات کے اندر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سب سے کٹ کے اس کے ساتھ وابستہ کر دینا یہ تبتل ہے یہ تو ہونا چاہیے لیکن یہ تبتل کلیتن کہ مکمل تبتل اختیار کر لیا جائے رہبانیت کی طرح تو اس کی نفی کی گئی لا رہبانیت افیل اسلام کوہ غار کی زندگی بیوی بچے چھوڑ دیے جائیں گھر بار چھوڑ دیا جائے اور تبتل اختیار کر لیا جائے اور جنگلوں کا راستہ لے لیا جائے اور وہاں جا کے وقت گزارا جائے اور ترک دنیا کر دی جائے اسلام نے ترک دنیا سے ہمیں منع کیا ہے کہ ترک دنیا نہ کرو لیکن غرق دنیا سے بھی منع کیا ہے کہ دنیا میں غرق بھی نہ ہو جائے صوفیاء فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے کہ پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی چونکہ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی اپنے اوپر بیٹھنے والوں کو بھی ساہل پہ لگائے گی لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا کشتی کے مسافروں کو بھی لے ڈوبے گا کہا تم دنیا میں رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو پھر تمہارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا من نظر الہدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلب ہی نور اليقین و الزہد جو دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے پھر اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا تو یہ بھی منہ کیا گیا ہے لیکن دنیا ہی ترک کر دی جائے دنیا ہی چھوڑ دی جائے اور کوہ و غار کی زندگی اختیار کی جائے تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے اسی لیے ہے کہ اس سے افضائش نسل ہو معاشرت پیدا ہو احکام شریع ہیں جمعت المبارک فرض کیا گیا ہے سوائے مسافر کے اور مریض کے اور عورتوں کے تو یہ اجتماع اسی لیے کیا گیا ہے حج فرض کیا گیا اجتماع ہے جماعت کا کہا گیا ہے اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت سے آگے پڑھو تو یہ تو سال معاشرے کے قیام کے لیے ساری چیزیں ہیں تو تبطل سے منہ کر دیا گیا ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرماتے ہیں اگر ہمیں حضور تبطل کی اجازت دے دیتے صحابی فرماتے ہیں لخت صحیح نہ تو ہم اپنی مزدانہ طاقتیں ختم کر لیتے اور ہم بالکل کٹ جاتے دنیا سے لیکن حضور نے اس کی اجازت تبطل کی نہیں دی کہ اے تن رب دا سچا خجرہ تکڑیا باغ بہارا موسیقا موسیقا موسیقا